اشروک تمر نے ہریانہ کانگریس کو چھوڑ دیا تھا کانگریس پارٹی کے دامن کو چھوڑ دیا اور اس وقت جو خبر آرہی وہ یہ کہ ہریانہ کانگریس کے پوروہ دیکش اشروک تمر کی بڑے تیاری ہے کانگریس کو نقصان پہنچانے کی تیاری ہے تو اشروک تمر اب کانگریس کے پردیاشی کو تمام جگہوں پر ہلانے کی کوشش کریں گے کانگریس کا چناوے تھیل بگاڑنے میں اشروک تمر اس وقت لگ چکے ہیں یعنی کہ کانگریس کے مخابلے دوسرے پردیاشیوں کو اشروک تمر اپنا سمرتن دیں گے کانگریس کے امیدوار سے دوری بنائی ہے تو نہ صرف پارٹی کو چھوڑا بلکہ اشروک تمر کی اب تیاری یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے پردیاشیوں کو اشروک تمر اپنا سمرتن ہریانہ کے تمام بدان سبا سیٹوں پر جا کر کے دیں گے یعنی کہ پارٹی سے باغیانہ تیور اختیار کرنے کے بعد میں پارٹی کی طرف سے جب ان کی پوچھ کش نہیں کی گئی تو اشروک تمر نے اپنا غصہ دکھاتے ہوئے پارٹی کو نہ صرف الویدہ کہا بلکہ اب ایسے وقت میں جبکہ چناو کا دور چل رہا ہے کانگریس پارٹی کے ہریانہ کے پور بدیاکش اشروک تمر نے کانگریس کو نقصان پہنچانے اور کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے پورے طور پر تیاری کیے ہمارے سیوگی اور سمبادہ تھا رمیش سنگھ پون لائن کے ذریعے اس وقت جڑ چکے ہیں رمیش کیا یہ مانا جائے کہ کانگریس کے اندر انترکلہ تو تھی ہی پارٹی کو چھوڑی چکے تھے مگر اب ان کی پوری انرجی کانگریس کو ہریانہ سے دور کرنے کی نقصان پہنچانے کی دیکھیں بلکل اشروک تور کے جتنے بھی کاری کرتا ہے وہ مل کر کے کانگریس کے ساتھیوں کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے سجیوں کی چلے ہیں ان کا پرچار کریں گے ایسی کڑی میں جو ہمارے سوٹر ہیں وہ ساتھ طور پر بتا رہے کہ اشروک تور دراصل بسپا کے جو جگہدری سے امیدوار ہے ان کے ساتھ بیٹھک کر رہے اور اس بیٹھک میں وہ فیصلہ لینے والے ہیں کہ وہ اپنا سمرسان پوری طریقے سے رمیش کیا یہ مانا جائے کہ کانگریس کے مقابلے وہ بی ایس پی یا دوسرے پارٹیوں کے نتاؤں کو سمرسان تو دیں گے بی جے پی بھی اس میں شامل ہے جن کو سپورٹ کریں گے نہیں دیکھیں بی جے پی کے بارے میں انہوں نے بلکل ایچھا نہیں کہا لیکن انہوں نے یہ ساتھ طور پر کہا کہ وہ کانگریس کے بھی لوگوں کو سمرسان کر سکتے ہیں لیکن وہ اجتائے کرے گے کہ انہوں نے کس کو سمرسان کرنا آپ دیکھیں جو ہماری سورس بتا رہے ہیں ان کی اور جو آدھر شپال جو کینڈیٹ ہے ان کی آقاس میں بحث چل رہی ہے اور وہ اس کے بعد ان کو سمرسان کریں گے اور ہو سکتا کہ کل انہوں نے چنڈگر میں پریسوارتہ بلائی ہے اور پوری طریقے سے بتا دیں کہ وہ کس کا سمرسان کرنے والے ہیں رمیش آپ ہریانہ کے سیاست کو بہت نزدیک سے دیکھتے کور کرتے آئے ہیں آشوک تور کی اس قدم کو کس طور پر دیکھا جائے کیا وہ گصے میں کانگریس سے بدلہ لے رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی سپیس بچا ہوا کہ کانگریس آگے ان کو منائے اور کوئی پدے کوئی قد بڑھائے ان کا دیکھیں وہ کیول کانگریس سے بدلہ لے رہے ہیں ان کا باقی کوئی مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کو منائے یا نہ منائے کیونکہ اگر ان کو منانے کی باری ہوتی تو وہ ان کو کب کا پول آ چکا ہوتا اور ان کو بلائے جاتا ہے لیکن یہاں چیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہدہ اور کماری شہلزہ کو جو سمکرن چل رہا ہے اس کا وہ کھیل بگاڑے اور جو کانگریس کے پرکیشی کھڑے ہیں ان کا چناؤں بلکل نقصان پہنچا دیں اس طرج پر وہ کام کر رہے ہیں اور ظاہر تو پر اس کا نقصان کہینے کے کانگریس پارٹی کو ہوگا چلے بہت شکریہ رمیش ان تمام جانکاری کے لیے تو ہریانہ کے بیورو چیف ہمارے سیوگی رمیش جیسا کی بتا رہے تھے کہ اب آشوک تور صرف اور صرف کانگریس پارٹی سے رنجش بدلہ دو چیزوں پر وہ کام کر رہے ہیں